ہائی گائرز ویلکم بیک ٹو فریشر اپ گیٹس فیرز کابلی بلاو کی آج کی اپیسوڈ پہ ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحب باربینہ کو لے کر گھر پہنچتے ہیں جب وہ گھر والوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں کی نظر باربینہ پر پڑتی ہے اور وہ اس کو چور سمجھ کر مارنے لگتے ہیں حاجی صاحب اسے بچاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ باربینہ ان کے ساتھ مردان سے آئی ہے اور وہ اسے بیس ہزار مہانہ پر گھر کے کام کچھ کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن ان کے گھر والے باربینہ کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوتے اور شکوک و شبات کا شکار ہیں حاجی صاحب کے بھائی اور بہنوئی حاجی صاحب کو کہتے ہیں کہ باربینہ کے یہاں رہنے سے لوگ سوال کریں گے اور بدنامی ہوگی جس پر حاجی صاحب کہتے ہیں کہ باربینہ کو وہ ادھر لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو جواب دے بھی وہ ہی ہوں گے لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ لڑکی کو بھگا کر لے کر آیا ہے دوسری طرف حاجی صاحب کے بھتیجے اور بھتیجی باربینہ کے نام کا مطلب پوچھتے ہیں جس پر وہ ان کو اپنے نام کا مطلب بتاتی ہے اتنے میں زبیدہ وہاں آ جاتی ہے اور باربینہ کو کھانا کھا کر آرام کرنے کا کہتی ہے باربینہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے کہ حاجی صاحب کے فون پر عبداللہ کی کال آتی ہے باربینہ اس سے بات کر کے اسے تسلی دیتی ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور وہ خوش ہے اور شکریہ کے ساتھ حاجی صاحب کا موبائل واپس کر دیتی ہے حاجی صاحب کی بھتیجیاں حاجی صاحب سے باتیں کرتے ہوئے منگنی پر ملنے والے گفٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں اتنے میں باربینہ وہاں حاجی صاحب کے لیے چائے لے کر آتی ہے وہ سب اسے وہاں رکھنے کو کہتی ہیں باربینہ ان کے ساتھ وہاں رکھ جاتی ہے اور وہ باربینہ سے اس کی پہلی شادی کے بارے میں سوال کرتی ہیں جس پر وہ ان کو بتاتی ہے کہ اس کی شادی لاب میریج تھی اور اس کے شوہر نے اسے کتنی مشکلوں سے سب کی مخالفت کے باوجود شادی کی تھی زبیدہ کا شوہر اس سے کہتا ہے کہ وہ باربینہ کو مہمانوں کی طرح ٹریڈ کرے وہ اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے اس لیے باربینہ کو جلد یہاں سے جانا ہوگا اس لیے اس کا سٹیٹس یہاں صرف ایک مہمان کا ہونا چاہیے اگلی صبح حاجی صاحب کی آنکھ باربینہ کی تلاوت کی آواز سے کھلتی ہے باربینہ تلاوت کے بعد ان کو چائے دیتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کیا وہ حفظ قرآن ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ روزانہ سورہ یاسن کی تلاوت کرتی ہے اپنے والد اور ساب کا شوہر کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے اگلی صبح گھر کی خواتین کا رویہ باربینہ کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا ہوتا ہے باربینہ سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور کچن کا کام نبٹاتی ہے حاجی صاحب کی بہنیں اسے کہتی ہیں کہ اس محلے میں ان کی بہت عزت ہے لیکن اس کے یہاں آنے سے لوگ حاجی صاحب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس لیے وہ حاجی صاحب پر احسان کرے اور یہاں سے چلی جائے اگر وہ حاجی صاحب کے احسان کی وجہ سے خاموش ہے اور یہاں سے نہیں جانا چاہتی تو وہ اس کو اور بھی پیسے دے سکتی ہیں تو ویورز آپ کے خیال میں حاجی صاحب کی بہنوں کے مجبور کرنے پر کیا باربینہ وہاں سے چلی جائے گی اور کیا حاجی صاحب کا اس سے شادی چھپانا ٹھیک ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹل نیکسٹ ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی